بسم اللہ الرحمن الرحیم جاننا غیر ملکی افراد کو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ انہی غلطیوں کی بنا پر ان کے ویزٹ ویزے میں توسیع یعنی تجدید نہیں ہو پاتی ہے اور ان کی فیملی اور وہ خود بھی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وقت پر اگر ان افراد کو اپنے ملک واپس نہ بھیجا جائے ویزے کی مدد ختم ہو جائے تو انہیں بھاری جرمانے ہو جاتے ہیں سعودی ارمہ قوانین بہت واضح ہیں جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جوازات نے اس بارے میں واضح علامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اپنے ویزٹ ویزے کو ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں یعنی اس میں توسیع کروانا چاہتے ہیں انہیں لازمی طور پر جو ویزے کی فیز ہے اور میڈیکل انشورنس جو ان کی فیملی کے ممبران ویزٹ ویزے پر آئے ہیں ان کی پہلے اپ ڈیٹ کرنی ہوگی یعنی کہ اپلیکیشن دینے سے پہلے انہیں ویزٹ ویزے کی فیز اور میڈیکل انشورنس جو سیٹ اپ ہے وہ پہلے توسیع کروانے کے لیے لازمی جمع کرانا ہوگا اس کے بعد درخواست قابل قبول سمجھی جائے گی بہت سارے غیر ملکی افراد پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں بعد میں فیز اور میڈیکل انشورنس کو اپ ڈیٹ کرواتے ہیں جس کی بنا پر ان کے ویزے اکثر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی تجدید نہیں ہو پاتے اور وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں جوازات نے مزید بتایا ہے کہ لازمی طور پر میڈیکل انشورنس ایسی کمپنیوں کی ہونے چاہیے جس کا لنک جوازات سے ہو ورنہ یہ دوبارہ سے ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے یاد رکھیں جوازات کا ایک آپشن ہے ارسال اور طلبات کے نام سے یہ سیکشن مرحلہ وار جوازات کے ادارے کے افراد اسے دیکھتے ہیں لہٰذا تمام غیر ملکی افراد اگر انشورنس اور فیز جمع کرانے کے باوجود آپ کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہوتے تو اس میں ایک فائل اپلوڈ کا آپشن ہے اس پر آپ اپنے فیز کا واؤچر اور میڈیکل انشورنس سے متعلقہ جو کاپی ہے اسے اپلوڈ کر دیں تو انشاءاللہ تین سے چار دن ورکنگ ڈیس کے لحاظ سے آپ کے ویزے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے غیر ملکی افراد کو بار بار اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جوازات کے جانب سے تازہ تین اپڈیٹ آئی تھی دوستو جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم